پاگل ہامے میں اسے داہل ہوئے چار سال ہو چکے تھے جب سے میں نے ہیڈاکٹری کے طور پر پاگل ہانے کا چار سنبھالا ہے میری کوشش تھی کہ میں مریضوں کی بلائی اور پاگل ہانے میں میسر سہولیات میں بہتری لاؤں معذرت کے ساتھ میں پاگل ہانے کا لفظ استعمال کر رہی ہوں کیونکہ ہمارے معاشرے میں ہر نقصیاتی مریض اور ہر سائیکلاجکل اسپتال کے لئے اور دعام میں یہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے میں نے اپنی سائیکلرس کی دگری لندن سے لی اور میں سالہ سال سے وہی پرپس کر رہی تھی مگر جب قارمی ادارہ صحت کی طرف سے میرے میاں کا تبادلہ پاکستان ہوا تو میں نے بھی ملک کی عزیز واپس آنے کا فیصلہ کیا جب میں اس پاگل ہانے میں بطوری انچار مقرر ہوئی تو مجھے اندازہ ہوا کہ ہمارے ملک میں ان دماغی امراض کے حامل افراد کے ساتھ کیا زیادت ہی ہو رہی ہے سہولیات کی انتہائی تلکتی عملہ سارا ان لوگوں کے ساتھ جانور جیسے صلوب کرتا میری ساری توجہوں ہسپتال کے معاملات درست کرنے پر تھی اچانک ایک دن میرا ٹاکرہ ذنہان سے ہو گیا اس کو دیکھ کر مجھے پوراً اندازہ ہو گیا کہ وہ کسی بھی دیماغی بیماری کا شکرار نہیں ہے میں نے آج اسے ون ٹو ون سیشن کیلئے بلایا میرے پہلے سیشن پر وہ آموش بیٹی رہی مذہر آہرکار میری کوشش اعلانی لائی اور میں اس کی کہانی جانبے میں کامیاب ہو گئی سریحان ایک متوسط پقہ کی پڑی لگی لڑکی تھی وہ اخبار میں جنرلیسٹ کے طور پر کام کرتی تھی اس کے ماباپ ایک کار حادثے میں جانبہ ہو گئی تھی وہ اپنے ماباپ کی اپنیوٹی اولاد تھی جنرلیزم اس کا عشق تھا اس کا منگیتر بھی ایک جنرلیسٹ ہی تھا شمائی قسمت ذریعی اپنے شادی کے چھوٹیوں پر جانے سے پہلے آہری دن ایک پرس کانفرنس میں کورج کے لیے گئی کورج کے دوران ایک مشہور سے سبتان کی حوثنات نظر اس پر پڑ گئی اس نے پہلے اس کو چھن راتوں کے لیے ہرینا چاہا مگر اس کا انکار دیکھ کر اس کو اپنی چوچی بین کا احساس دینے پر راضی ہو گیا اس نے ذریعی کے منگیتر کو ایسا ڈھرایا دنکھایا کہ اس نے ذریعی سے دو سال پرانی منگمت توڑ کی اور ملک سے باہر چلا گیا اس نے سبتان ذریعی پر روزگار سوے کر زندگی تک کے دروازے ایک ایک کر کے بند کرتا جا رہا تھا مگر ذریعی اپنی جگہ چٹان کی طرح آئم کی ذریعی کے انکار نے اس کے اندر کے حیوان کو بیدار کر دیا وہ ایک رات اس کے گھر زبتستی اپنے غنبوں کے ساتھ گھس آیا اور اس کو بھی آبرو کرنے کی کوشش کی اس نے بہادری سے اس کا مقابلہ کیا اور اس کو ایک آنکھ سے محروم کر دیا پولیس اور پریس کی آمد پر اس بے اثر شخصیت نے اس کو پاگل بنا کر پیش کیا ذریعی جانتی تھی کہ اگر وہ پولیس کی حراست میں گئی تو اس کا کیا حشر ہوگا اس سیاستان کے سباکی سے ذریعی کو بتایا کہ وہ پاگل بن کر چھپ چھاپ اپنی زندگی پاگل ہانے میں کزار دے اگر اس نے بھول کر بھی اس کے حلاب سار اپشان کی اور میڈیا میں حبر دی تو اس کا جو حال او کرے گا وہ دنیا دے گے گی اس سیاستان کے سر پر ایک مشہور ہاندان کا حطرہ تھا اس کی ہاندانی بیوی اور بچوں کے لیے یہ حبر بدانی کا باعث بن دی اور ہاں الیکشن بھی تو اگلے تیس دنوں میں متوقع دے سرگھان بے ساختہ ہنسی اور بھولی عرض ڈاکٹر صاحبہ اپنی عزت پچانے کیلئے میں نے یہ کڑھنی کھولی نکل میں ہمارے معاشرے میں اکیلی عورت کو تلود کا مال تصور کیا جاتا ہے یقین کریں ڈاکٹر صاحبہ ان بھاگلوں کے جرمت میں میں زیادہ محفوظ محسوس کرتی ہوں بنسبت اس ظالم دنیا کی بیڑ میں میں حیریت سے اس بنت ہوا کو دیکھتی رہی اور افسی کے سپر میں میں سوچتی رہی کہ یہ حوث کے پجاری کب تک بنت ہوا کی بھی غرمتی کرتے رہیں گے ہمارے ملک میں کب عورتوں کی آپ روح محفوظ ہوگی